مصنوعی جنت جس میں جا بجا نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے لوگ پرتکلف اور تلائی گاؤ تکیوں سے پیٹھ لگائے دل فریب اور ہوش ربا کم سے لڑکیوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں خوبصورت خوبصوت آفت روزگار لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور کہیں نہائیت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساکی گری کرتے ہیں شراب کے دور چل رہے ہیں اور گزک کے لیے صدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے تیور پھلدار درختوں سے پھل تھوڑ توڑ کے لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کے اڑ جاتے ہیں یہ حسن بن سباہ کی جنت کا منظر تھا جسے فردوس بری نے اپنے ناول فردوس بری میں بیان کیا مشہور ہے کہ ایسی ہی جنت بارویں صدی میں ایران کے علاقے رودباد کے قلعہ الموت میں حسن بن سباہ نے قائم کی تھی جہاں وہ نوجوانوں کو ورغ لا کر انہیں حکمرانوں علماء اور دوسرے مخالفین کے قتل کے لیے بھیجتے تھے جس میں نوجوانوں کو نشے میں دھوت کروا کر جنت کے مارڈل پر تیار کردہ باغات و محلات میں ایش و عشرت کے ماحول میں رکھا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل جنت میں پہنچ گئے ہیں پھر انہیں بہوش کر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے شخصیت کو قتل کر دے تو انہیں دوبارہ اسی جنت میں پہنچا دیا جائے گا میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان فلاہ کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ یہ حسن بن سباہ کون تھے اور ان سے وابستہ ان حیرت انگیز دیو مالائی کہانیوں میں کس حد تک صداقت ہے حسن بن سباہ کا اصل نام حسن السباہ تھا اور وہ گیارہ سو پچاس کی دہائی میں ایرانی شہر کم میں ایک عرب شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے لڑکپن ہی میں ان کے والد اس زمانے کے علمی گھڑ رہے چلے گئے یہاں نوجوان حسن نے رائج علوم میں تیزی سے مہارت حاصل کرنا شروع کی سات برس کی عمر سے ہی ان کو علوم کے مختلف شاخو سے گہرا لگاؤ تھا اور مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا سترہ سال کی عمر تک خاصہ علم حاصل کر لیا تھا علوم کی یہ شاخ دینیات کے علاوہ فلکیات، علم ہنسا، منطق اور ریاضی تھی اسی دوران ان کی ملاقات امیرہ زراب نامی اسماعیلی دائی سے ہوئی جنہوں نے نوجوان حسن کے ذرخیز دماغ کے لیے بارش کا سا کام کیا حسن ان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اسماعیلی ہو گئے حسن السبا مشہور شاعر ماہر فلکیات اور ریاضی دان عمر خیام اور نظام الملک توسی تینوں اس دور کے مشہور عالم امام موفق کے شاگر تھے اور انہوں نے ایک دن مل کر اہد کیا تھا کہ جو کوئی پہلے کسی بڑے عہدے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسروں کو نوازے گا ہوا یوں کہ نظام الملک طاقتور سلجوک سلطان علب ارسلان کے وزیر آزم بن گئے اور انہوں نے لڑکپن کے وعدے کو وفا کرتے حسن السبا اور عمر خیام کو بڑے بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی البتہ دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں رد کر دیا نظام الملک ایک ہزار اٹھارہ میں پیدا ہوئے تھے جبکہ حسن السبا کا سال پیدائش ایک ہزار پچاس کے لگ بڑی ہے جس کا مطلب ہے کہ نظام حسن سے بتی سال بڑے تھے مزید یہ ایک ہزار انسٹھ میں یعنی جب حسن کے عمر نو سال کے قریب ہو گئی نظام الملک صوبہ خراسان کے گورنر بن کر پہلے ہی بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے اس لیے یہ کرینے قیاس نہیں ہے کہ وہ کسی نو عمر لڑکے کے ہم جماعت ہوں اور اس کے ساتھ کسی اہد نامے میں شریک ہوں اس زمانے میں مصر پر فاطمی خاندان کے حکومت تھی جو اسماعیلی تھے کہہرہ کی جامعہ الازہر انہی نے قائم کی تھی حسن ایک ہزار اٹھتر میں مختلف ملکوں میں پھرتے پھراتے کہہرہ پہنچ گئے جہاں ان کے افسانے پہلے ہی سے پہنچ چکے تھے چنانچہ فاطمی دربار میں ان کی بڑی آو بھگت ہوئی حسن نے مصر میں تین سال گزارے لیکن اس دوران فاطمیوں کے سپہ سالار بدر الجمالی حسن کے مخالف ہو گئے اور انہیں زندان میں ڈال دیا گیا اتفاق سے زندان کا منار گر پڑا اس واقعے کو حسن کی کرامت سمجھا گیا اور انہیں بائزت رہا کر دیا گیا اس کے بعد حسن نے مصر میں مزید قیام مناسب نہیں سمجھا وہ ایران لوٹ آئے اور اگلے نو برسو تک مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ میں مگن رہے رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی توجہ رودبار صوبے کے علاقے دلمان میں مرکوز کرنا شروع کر دی یہاں انہیں کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں میں گھیرا ہوا ایک کلہ نظر آیا جو ان کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے نہائیت سود مند ثابت ہو سکتا تھا یہ کلہ الموت تھا بظاہر تو لگتا ہے اس کلے کا نام موت یعنی مرنے سے متعلق ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ الموت مقامی زبان کے الفاظ علا اور عمود سے نکلا ہے دلمانی زبان میں العقاب ہے اور عمود فارسی میں عموخت کا مطلب ہے سیکھنا روایت مشہور ہے کہ اس علاقے کا حکمران وہاں شکار کھیل رہا تھا کہ اسے ایک پہاڑی پر عقاب اترتا ہوا دکھائی دیا اسے احساس ہوا کہ اس مقام کا جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہاں کلہ بنایا جائے تو وہ ناقابل شکست ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے یہاں کلہ تعمیر کروایا اور اس کا نام الموت پڑ گیا یعنی عقاب کا سکھایا ہوا حسن نے کلہ الموت کے آس پاس کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیئے ان کا پیغام زور پکڑتا گیا دیکھتے ہی دیکھتے خود کلے کے اندر ان کے ہواریوں کی اتنی اکثریت ہو گئی کہ کلہ دار حسین مہدی کے پاس اس کے سیوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ کلے کا اختیار حسن کے حوالے کر دے وہاں سے رخصت ہو جائے یہ واقعہ سن ایک ہزار نوے کا ہے اب حسن السباہ نے کلہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے وسیع علاقے میں اپنا پیغام پھیلانے کا کام شروع کر دیا کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آس پاس کے کئی کلے ان کے قبضے میں آ گئے جن میں سے کچھ کو خریدا گیا کچھ پر بزورے قبضہ کیا گیا اور کچھ ایسے تھے جس کے لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے دروازے کھول دیئے چند برسوں کے اندر تقریباً تمام ردبار اور پڑوسی علاقوں میں حسن کی عملداری قائم ہو گئی ان کے انہماک اور اتقاض کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد پینتیس برس تک کلے سے باہر نہیں گئے بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف دو بار باہر نکلے وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہے جہاں وہ اپنا وقت متعلے دعوت و تحریر کرنے اپنی عملداری کا نظام و نص چلانے میں گزارتے رہے سلجوگ سلطان ملک بادشاہ نے اپنے دور افتادہ سرحدی علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن السبا کی سرکوبی کے لیے ایک ہزار بانوے میں ایک لشکر بھیجا جس نے الموت کا محاصرہ کر لیا لیکن سات ہزار فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ نقابل تسخیر تھا دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے کچوکے لگا لگا کر شاہی لشکر کو اس قدر زج کیا کہ اسے چار ماہ کے بعد اپنا سا مو لے کر لوٹتے ہی بنے الموت کے محاصرے کے چند ماہ بعد سولہ اکتوبر گیارہ سو بانوے کو سلجوگ سلطان کے وزیر آزم اور حسن السبا کے مبینہ ہم جماعت نظام الملک نہاوند زلے میں سفر کر رہے تھے کہ دلمان کی علاقے کا ایک نوجوان جس نے فقیروں کا بھیس بدلہ ہوا تھا ان کے قریب پہنچا اور اپنے چوگے سے خنجر نکال کر ان پر وار کر دیا حسن السبا کو معلوم ہوا تھا کہ الموت پر سلجوکیوں کے حملے کے پیچھے دراصل نظام الملک کا ہاتھ تھا انہوں نے ایک دن اپنے فدائیوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پا کر سکے ایک نوجوان بوتاہر آرانی نامی نے ہاتھ بلند کیا اور بعد میں جا کر شیخ الجبال کے فرمان پر عمل کر ڈالا اور اس دوران خود بھی نظام الملک کے محافظوں کے ہاتھ ہمارا گیا حسن کو معلوم تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوکو اور دوسرے طاقتور دشمن حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس صورتحال میں انہوں نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں کی تعداد میں فوجوں کا میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ کیا جائے بہتر یہی ہے کہ اپنے کسی جان نصار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران خطرناک وزیر سپا سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا توسی کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے پر کئی حکمران شہزادے گورنر جرنیل اور علماء بنے اور ان کی دہشت نزدی کو دور تک پھیل گئی کئی اہم شخصیات کسی بھی اجنبی سے ملنے سے قطرانے لگے اور دوسرے اپنے لباس کے نیچے احتیاطاً زرہ بگتر پہننے لگے کلال موت میں حسن السبا کی زندگی کا یہی وہ دور ہے جو بعد میں آنے والی صدیوں میں اساتیری حیثیت اختیار کر گیا مشہور ہے کہ انہوں نے اس قلعے میں ایک مسنوی جنت اولڈ مین آف دی ماؤنٹین عام طور پر شیخ الجبال قائم کر رکھی تھی جس کی ایک جھلک نوجوانوں کو دکھا کر انہیں سلاتین، وزراء، مذہبی رہنماؤں اور دوسری سرکردہ شخصیات کے قتل کے لئے آمادہ کیا جاتا تھا مخالفین کی نظر میں یہ لوگ دہشتگرد تھے لیکن خود حسن السبا اور ان کے حامیوں کے نزدیک یہ فدائی تھے جنہیں مقصد کے حصول کی خاطر جانے قربان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی قلعہ الموت میں ایسے تمام فدائیوں کے نام ایک قسم کے رول آف آنر میں داخل کیے جاتے تھے اور انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا تھا شیخ الجبال نے دو پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوش نمہ باغ بنوایا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی تھی اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے تھے جس پر سونے کے ورگ چڑھے تھے اور ان میں نفیس تصاویر تھی اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں تھیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا تھا یہاں دنیا کی حسین ترین دو شیزائیں تھی جو ہر طرح کے ساز بجاتی تھی اور وہ حسین نغمے گاتی تھی اور دن لبھانے والے رکس کرتی تھی بارہ سے بیس برس عمر کے نوجوانوں کو نشہ پلا کر اس باغ میں لایا جاتا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں اس کے بعد جب انہیں بہوش کر کے اس فردوسے بری سے نکالا جاتا تو وہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کسی کو بھی قتل کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا ہوا تھا اور اس نے اپنے حکمران کی کیل کانٹے سے لیس فوجیوں کی حیبت کے بارے میں ڈینگے مارنی شروع کر دی حسن السباہ نے کہا ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے وہ اسی وقت سفیر کو کلے کی چھت پر لے گئے اور وہاں تائینات دو محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ اور دوسرے کو حکم دیا اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر دو کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چون چرا کلے کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھوم دیا تو سفیر پر وہی حیبت تاری ہو گئی جو اس نے زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر تاری کرنا چاہی تھی انگریزی کا لفظ اسیسن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن السباہی کے اس دور کی پیداوار ہے کیونکہ وہ اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین فدائیوں کو حشیش یعنی چرس کے نشے میں دھد کروا کر قاتلانہ مہمات پر بھیجا کرتے تھے کہا جاتا ہے اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا ان کی انصاف پسندی کی مثال کچھ یوں پیش کی جاتی ہے کہ جب قانون کا معاملہ آیا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بکشا ایک کو شراب پینے کی پاداش میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں مرواہ ڈالا حسن السباہ کا انتقال بارہ جون گیارہ سو چوبیس کو ہوا چونکہ ان کی نیرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی اس لئے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے ایک وفادار دائی کیا بزرگ امید کو اپنا جانشی مکرر کر دیا تھا جنہوں نے ایک عرصہ کلہ الموت پر حکومت کی یہ سلسلہ بارہ سو چھپن تک چلتا رہا تا وقت یہ کہ منگول حکمرہ حلاقو خان نے الموت کو فتح کر کے اس نظاری اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر ڈالا